جان یہ جو تائناتی ہے آرمی چیف کی یہ تا محمد کیوں بن گیا ہے اب ایک طرف سنائے پاکستان پیپلز پارٹی کہلا کہ جلاس ہو رہے ہیں کہ کرنا کیا ہے دیکھیں اس حوالے سے اب معاملہ جا ہے وہ اگلے چھتر چھینوے گھنٹے جو ہیں وہ فیصلہ کونے ہیں اس کی ریزہ کے مسلسل حکومت کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ماضی میں جو سمریاں آئی ہیں دو تین سمریاں جو آئی ہیں آرمی چیف کے حوالے سے وہ اٹھارہ نومبر کو آتی رہی ہیں اور اکیس نومبر تک ان پر فیصلہ ہوتا رہا ہے تو اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو اٹھارہ سے اکیس نومبر کے درمیان اگر آپ اب سے اندازہ لگائیں تو یہ کچھ نائنٹی سکس آرز بنتے ہیں چینوے گھنٹے بنتے ہیں تو یہ فیصلہ کون چینوے گھنٹے ہیں لیکن کیوں اس کے اوپر گنفیون ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آسولی زرداری کا چانک اسلام آواد آنا پھر بلاول بھٹو زرداری کا اسلام آواد آنا کل انہوں نے کہا کہ کابینہ کا علاقہ ہوگا انگامی طور پر پھر اس کو منصوب ملتوی کر دینا پھر اسی طرح سے وہ جو آرمی ایٹ میں ترمیم کا معاملہ ہے اس کے خبر آنا اس کے اوپر چوبیس گھنٹے تر خاموشی اختیار کرنا چوبیس گھنٹے بعد کہنا کہ ابھی ہم نہیں کر رہے پھر یہ کہنا کہ لندن میں پہلے کہا گیا کہ فیصلہ ہو گیا ہے پھر کہا گیا لندن میں ڈسکشن نہیں ہوئی کبھی کہا جاتا ہے کہ سمبی ہم مانگ رہے ہیں ہمیں بجوائی نہیں جاری کبھی کہا جاتا ہے کہ جی وہ آتی اٹھارہ سے اکیس نومبر کے درمیان ہیں یہ تحادی ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں بھی اعتماد میں لیں آپ کر کیا رہے ہیں کس بات پر آپ ڈسکس کر رہے ہیں لندن میں کیا فیصلے ہوئے ہیں پی ڈی ایم کا ایلاس نہیں بلائے جارہا سبرائی ایلاس نہیں بلائے جارہا کابینہ کا ایلاس نہیں ہو رہا شباہ شیف صاحب کوویڈ کا شکار ہیں تو ادھر سے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بیکٹور مذاکرات کی بات ہے خبریں ہیں تو یہ ساری چیزوں کو جواب ملا کر دیکھتے ہیں تو چیزیں جو ہیں وہ مزید کنفیوز ہو رہی ہیں اور کوئی سمائی نہیں آرہا کمپلیکیشنز بھڑھ رہی ہیں اب جب ہم بات کر رہے ہیں تو 96 سارز 96 گھنٹے ہیں اس میں سمری آنی ہے اور اب یہ بھی ان کا حکومت کا آگیا ہے کہ ہم جو ہے وہ ترمیم نہیں کرنے جارے حالانکہ اس دوران جوئنٹ سیشن کی بھی خبر آتی ہے پھر اس کے شیڈول چینج کر دیا جاتا ہے تو یہ ساری چیزوں کو آپ ملا کر اگر دیکھتے ہیں تو اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ ہے اندرینہ خانہ کچھ معاملات گڑ بڑھیں کیونکہ یہ بھی افوائیں ہیں یہ بھی خبریں ہیں کہ سیول میلٹی بھی اختلافات ہیں تقدری کے معاملے پر لیکن یہ کیونکہ افوائوں کی حد تک ہے یہ اس کی کوئی ایتھنٹک کوئی چیز نہیں ہے کسی کے سامنے اور ظاہر ایتھنٹک ہو بھی نہیں سکتی کیونکہ نہ تو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہا جائے سکتا ہے کہا جائے گا کہ اختلافات ہیں حکومت یہ بات مانے گی لیکن بات سی تو یہ بھی شہر اقتدار میں چل رہی ہے تو یہ ساری جو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھی ہیں اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں اور یہ بھی دیکھیں کہ جس زیلی کمیٹی کا بینہ کی زیلی کمیٹی نے ان آرمی ایک میں ترمیم کو دیکھنا تھا وہ زیلی کمیٹی میں اس آگڈار صاحب کو شامل کیا گیا ان کو جو ہے اس میں ڈالا گیا جو وزیر قانون ہیں وہ اس کے پر کو واضح موقع اختیار نہیں کر رہے وزیر دفاع پہلے کنفیوز رہتے ہیں خاموش اختیار کرتے ہیں پھر بعد مواقعاتیں ابھی ہم نہیں کر رہے رانہ سنولا صاحب ٹی بی چینلز پر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جو ایکشنشن کا قانون ہے اس کو ختم ہونا چاہیے تو یہ سارے بیانات تو آرہے ہیں لیکن کسی کے پاس بھی کلائرٹی اس سوالے سے نہیں ہیں اور صدیق جان کہتے ہیں نا وہ سیانے کہتے ہیں کہ اگر کسی کے بارے میں آپ نے پیشگوئی کرنی ہے تو اس کا ماضی دیکھ لیں تو اس سوالے سے میاں نواز شریف کا ماضی کوئی اچھا نہیں ہے میری مراد اس سے ہے کہ انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ جی مجھے صحیح طرح ٹریٹ نہیں کیا گیا حالانکہ انہوں نے سب آرمی چیف لگایا اپنے دور میں سب سے زیادہ بطور رزیراعظم سب سے زیادہ یہ ان کو عزاز آسل ہے لیکن اس کے بعد سبھی سے ان کی لڑائی یا وہ کوئی نہ کوئی حالات ایسے بن گئے کہ وہ خوش نہیں ان سے رہے تو اب پھر وہ کچھ اسی طرح کا کھیل کھیلنا چاہ رہے ہیں ورنہ یہ اتنا کامپلیکیٹڈ معاملہ ہوتا نہیں شاید ان کا ماضی ایسا ہے کہ اس ورے سے بھی زیادہ سوال اٹھائے جا رہے کہ اس دن میں وہ کیا کر لیں گے ایک تو دیکھیں کہ انہوں نے پہلے ہی پچھلے ایک سال سے انہوں نے پورا ایک مہم چلائی اور ایک لیفٹنین جنرل کو متنازع بنا دیا جنرل فیض امید صاحب کو ان کے برجے سے اٹیک کیے گئے ان کے جرک انٹروورشل بنایا گیا عدالتوں تک میں ان کے خلاف چیزیں لکھ کے دی گئی اس کے بعد نہ صرف یہ کیا بلکہ ایک اور لیفٹنین جنرل نے ان کی تعریف میں پوری مریم نواز صاحبہ کا بیان آتا ہے اور نون لکھ کے حامی جو صافی ہیں ان کے ذریعے ان کے حق میں گمپین چلوائی جاتی ہے پھر ادھر سے بھی ایک خبر چلائی جاتی ہے کہ انہی کو بنانے کا فیصلہ ہوا ہے انہی کے لیے پھر کمی حوالے سے بات نہیں آتی ہے یہ کی جاری ہے پھر مریم نواز صاحبہ جن کا کوئی سٹیک نہیں ہے اس حکومت کے اندر اگر آپ آئیں اور قانونی طور پر بات کریں اگر سیاسی طور پر بات کریں تو سب سے زیادہ سٹیک ان کا ہے وہ میاں محمد نواز صاحب زادی ہیں اور سب سے زیادہ اختیار ان کے پاس ہے وہ ٹوئٹ کر کے کہتے ہیں کہ میں اسطبعہ یہ کر دیں وہ ٹوئٹ کر کے کہتے ہیں حکومت یہ نہ کرے لیکن وہ یہ بھی کہتی ہیں اسلام آدھ ایک اور کے بارے کھڑے ہوگے کہ کون آرمی چیف ہونا چاہیے کون نہیں ہونا چاہیے اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جنرل فیض امید تک نہیں ہوں گے یعنی انہوں نے خود ہی اپنے بیانات سے انہوں نے اس طرح سے پوری میں سمجھتا ہوں اس سارے عمل کو متعظم بنایا اور ماضی بھی ان کا نظر آتا ہے کہ افسران کے حوالے سے ان کی جو سٹیٹمنٹس اس کا آپ ذکر بھی کریں اس طرح سے بھی کانٹروورسی بہت زیادہ ہو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل سبگیب کریں اور بیل کے بٹن پر کلک کریں بول نے ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دیا سچ کے ساتھ کھڑا رہا ہم ہیں مثال عبر مگر اس ہوا سے ہم ڈر کر سمٹ ہی جائیں گے ایسے بھی ہم نہیں بڑی مشکلات بڑے بڑے چیلنجز صرف بول کھڑا رہا بول ڈٹا رہا ہے اس کی عادت ڈرا رہا ہے ہے میری فطرت ڈرا نہیں ہوں میں اور یہ ایمان کی طاقت کی وجہ سے صحافت پر جب بھی کڑا وقت آیا صرف بول کھڑا رہا آواز اٹھاتا رہا حقیقی صحافت کے لیے انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا حق باطل پہ والی آکے رہے بول کو ہے ضرورت عوام کے دعاوں کی مات ہوگا جن بار آئی لاب بول بول کو گل خم بے گا عدادی مارچ کے لیے بول کو میں دعا دینا چاہتا ہوں بہت اچھی کبریج کیا یہ مارچ کے دنس کبریج بول کی قومی سب سے پیسے اثار آساتی کے لیے پاکستان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے سبسکرائب کریں اور دیان بھی میمید تاکہúsica سبسکرائب کریں اور آبی سکانی عوام کے لیے